حالیلویہ یوسف مسیح کے بابرکت اور قرب فضل نامے پاس شاکت فضل کی طرف سے اسی طرح خدا کی خادمہ مسیس شاکت فضل کی طرف سے آپ سب کو اسلام اسلام خدا ہمدہ آپ کو بہت برکت ہے میرے عزیزوں خدا ہمدہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر ایک بات کے لیے اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں نہ صرف میں نہ خدا کی خادمہ بلکہ ہر ایک بہن اور بھائی جانتے ہیں کہ آج ہم کس حالات کے اندر سے گزر رہے ہیں اس کے لیے جیسا کہ آپ جانتے کہ کرونا وائرس نے نہ صرف پاکستان کو نہ صرف نہور کو بلکہ تمام شہروں کو تمام ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے لیکن میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو ہر ایک بات کے اندر اس کی شکر گزاری کرنے کے ضرورت ہے اس نے پیسر کے بعد چیت کا آغاز کریں میں چاہوں گا کہ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے سروں کو جکائیں دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو جکائیں گے ہم دعا کریں گے خدا باپ خدا بیٹے خدا خدس پاک خدا ہم بڑی آجزین کا ساری فروتنی کے ساتھ ترے پاس آتے تجھے مبارک کہتے خدا اور اس سارے وقت کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے خدا خانس و پر خدا اپنے تمام ان بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے خدا بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے خدا جو مشکلات کے اندر ہے خدا جو پریشانی کے اندر ہے خدا جو کرائسس کے اندر ہے خدا مشکل کے اندر ہے خدا بیماری کے اندر ہے ٹینشن کے اندر ہے خدا غربت کے اندر ہے خدا تو ہم ترے مسہ کو چاہتے ہیں خدا کہ تو اپنے نام کو جلال دینا اور آج جو بھی بات چیت کا آغاز کیا جائیں تیرے کلام مقدس کے اندر سے خدا تو اپنے نام کو جلال دینا اور تیرے بیٹے بیٹنیاں خدا تیرے نام میں فتح پائیں یسو کے نام میں آمین میں اچھا ہوں گا کہ مرسل شوکت فضل سب سے پہلے آپ شوکت فضل افیشل چینل کے بارے میں بتائیں جو کہ یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھا جاتا ہے اور جتنے بھی ویورز ہیں اور شوکت فضل افیشل پہ ہمیں دیکھتے ہیں اور جتنے بھی دوسرے ناظر میں ہمیں بتانا چاہتے ہوں کہ وہاں سارے اکاؤنٹس پہ ہیں شوکت فضل افیشل پہ بنے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی کہ شوکت فضل افیشل جو ہے یہ ہی ہمارا صحیح اکاؤنٹ ہے آپ اسے ہی سبسکرائب کیجئے تاکہ جتنی بھی ہم ویڈیوز کریں اور جتنے بھی ہمارے نئے آنے والے گیت ہیں آپ اسی پیچ پہ ہمارے نئے گیت بھی دیکھ سکتے ہیں اور جتنی بھی خدا کے خادم اور خدا کی قادمہ ہم دوسروں کے لئے دعا کریں گے آپ اسی چینل پہ ہماری تمام ویڈیوز دیکھیں اور میں خاص بتانا چاہتا ہوں سپیشلی طور پر کہ اسی کے اوپر گیت بھی دی جاتے ہیں ویڈیو بھی دی جاتی ہیں تاکہ آپ اور میں برکت پہیں تو میرے عزیزوں میں سوچ رہا تھا کہ کرونا وائرس ہے بہت سارے بہن بھائیوں کے پاس بہت کچھ ہے میں جانتا ہوں اس بات کو کہ ہر شخص کو خدا نے برکت دی ہوئی ہے لیکن ان مشکل حالات کے اندر مجھے اور آپ کو سوچ رہی کی زورت ہے کہ اگر میرے پاس ہے آپ کے پاس ہے تو کیا ہم لوگوں کے لئے کر رہے ہیں اگر بائیب مقدس کو کھولے پڑھے ضبور اکتالیس کے اندر اس کی پہلی ورس کے اندر لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا کیا کرتا ہے خیال رکھتا ہے میرے عزیزوں حالات اس قدر مشکل کے اندر ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلے کبھی بھی ایسے حالات نہیں دیکھے لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ میرے لئے آپ کے لئے کیا فرماتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے اب بعضوں ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ساری مبارک ہیں اس میں کوئی شاہ کے نہیں ہے خدا کا کلام کہتا ہے لیکن یہاں پر خدا کے کلام کے اندر ضبور فورٹی ون کے اندر لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے اب غریب کون ہے بہت سارے ہمارے گھروں کے باہر آتے ہیں ہم سے راشن کے لئے توقع کرتے ہیں پیسے مانگتے ہیں کرایا نہیں ہوتا لوگوں کے پاس میرے عزیزوں ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ اگر خدا نے ہمیں برکت دی ہے تو کیا ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہیں خدا کا کلام فرمارا ہے میں نہیں کہہ رہا اس کلام مقدس کے اندر لکھے اگر ضبور فورٹی ون اس کی پہلی آیت کو پڑھیں تو آپ کو اس کا بخوبی جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ خدا کا کلام کیا رہا ہے بعض وہاں کہتے ہیں عزیز خود بڑے غریب ہے گیا جی ہمارے پاس ہوتا بھی ہے سارا کچھ حالکہ اچھی جوب ہے اچھے پیسے ہیں بچے اچھے سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں اچھا کاروبار ہے بزنس ہے لیکن بعض زفعہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہماری سوچوں کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی آج ہی کی بات ہے میرے پاس ایک بھائی ہے تو میں نے ان کو بولا کہ دیکھیں جن کے پاس جوب ہے ان کا بڑا اچھا سسٹم چال رہا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تو کہنے لگے پاس صاحب اخراجات اتنے ہم کیا کریں تو میں نے کہا آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں ایک بندہ دھیاری دار ہے اب جو دھیاری کرتا ہے میرے خیال میں آٹھ سو نو سو ہزار پہ آگی اب دیکھیں وہ شخص جو دھیاری دار ہے جب وہ دھیاری نہیں کرتا اس کے دو تین بچے گھر بھی رنٹ پہ ہے تو وہ کس طرح اپنے گھر کا گزارہ کرتا ہوگا تو میں اور آپ جو ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا کیا کرتا ہے خیال رکھتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ہزار ہیں تو ہم ہزار پہ اس کو نہ دیں ہم اس کے ایک تھوڑا آٹے کا لے کر دے دیں تھوڑا سا راشن لیں اس کے گھر میں چلے جائیں اور اس کو کہیں کہ یہ لیں میرے بھائی یہ آپ کے بچوں کے لئے راشن ہے میں بعض زبا سوچنا کہ ہم کچھ کو پیسے دے دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں موبائل کے اندر بیلس دلوا لیتے ہیں اپنے عزیزوں قارب سے باتیں کرتے ہیں اور بیلس کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن گھر کے اندر ہنڈی نہیں پکتی روٹی نہیں ملتی میرے عزیزوں آج میں نے اور آپ نے مل کر ہم نے کیا کرنا ہے غریبوں کی کیا کرنی ہے مدد کرنی ہے آپ آج ایک ٹی وی کو دیکھئے کہ سینئر پاسٹران فضل صاحب ہم سب یعنی کہ ٹیم جو ہے وہ کس طرح لوگوں کی ہیلپ کریں اور میں تمام لوگوں کو اپریشیئٹ کرتا ہوں تمام بہنوں کو بھائیوں کو چینلز کو کہ جتنے بھی بہن بھائی کر رہے ہیں میں آپ کو اپریشیئٹ کرتا ہوں خدا ہم آپ کو اور برکہ دیں اور زیادہ آسمان کے دروازوں کو کھول کر اپنی برکتوں سے معمور کریں تاکہ خدا کے فضل سے میں اور آپ ان غریبوں تک ان یتیموں تک ان بیوہوں تک پہنچیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بعضوں ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم اچھا کھاتے پیتے ہیں میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو نیچے والوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اپنے سے ہمیشہ نیچہ دیکھیں جب آپ نیچے والوں کو دیکھیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ میں ان کی سپورٹ کروں ان کی مدد کروں ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں کیلہ پاکستان کے سارے لوگوں کی مدد نہیں کر سا ہے تو آپ دوسرے ملکوں کو دیکھئے کہ پاکستان کو کتنے ممالک جائیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور کس طرح لوگوں کے گھروں تک جائیں وہ کچھ نہ کچھ جا رہا ہے تو اسی طرح میرے زیزوں مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ میں اور آپ ہم ملکہ سپورٹ کریں تو میں چاہوں گا خدا کی خادمہ کہ میں نے جتنی بھی اپنے بہن بھائیوں سے باتیں شیئر کی ہیں کلام کے اندر سے ان کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتی ہیں جی پانسر جی بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپ نے کہ یقیناً خدا کے کلام کے اندر لکھا کہ مبارک ہے وہ شخص جو غریب کا خیال لگتا ہے آج اگر ہمیں مبارک بننا ہے تو پھر ہمیں بھی ایک دوسرے کا خیال لکھنا ہے اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برکت مینے تو پہلے ہمیں دوسروں کو دینے ہی کی ضرورت ہے دوسروں کا خیال لکھیں گے تو تب ہی خدا ہمارا بھی خیال لکھیں گے اگر ہم بائبل و قدس کے اندر دیکھیں تو ہم پر خدا آپ سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھارا نہ دیا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ دیا میں ننگا تھا تو نے مجھے نہ پہنایا تو میرے عزیزو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں آپ کا کوئی عزیزو کارب ہے آپ کے نیبرز ہیں آپ ان کا خیال رکھیں اگر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اتنے غریب تو سارے نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو دے نہ سکیں پلیز آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اگر یہ مشکل وقت ابھی سب پر آیا ہوا ہے تو پلیز آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں کوئی بات نہیں یہ گزر جائے گا ہمارا خدا بڑا خدا ہے یہ کیلئے میرے عزیزو ہم سوچتے ہیں کہ یہ مشکل ہے ہماری زندگیوں کے در آگئی ہے ہم بعض وقت سوچتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے لیکن ہمارا خدا بہت بڑا خدا ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے آج اگر ہم اس کے لوگوں کا خیال رکھیں گے تو کل خدا ہمارا بھی خیال رکھے گا تو میرے عزیزو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے تو آپ تھوڑے میں بھی کسی دوسرے کی ہیلک کر سکتے ہیں تاکہ خداون آپ کو برکت دے پھر اس کے کلام کے لئے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے جب آپ دیں گے اپنی موچی کو کھولیں گے تو خداون ضرور کبھی بھی اپنے اوپر اس کا طرز نہیں رکھے گا بلکہ آپ کو ملٹیپل اس کو کر کے آپ کو برکت اتا کرے گا قرآند آپ کو بہت برکت دے بہت اچھی باتیں آپ نے کہی ہیں مسیس شوقت فضل میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں میں اور آپ ان کے لئے ان کے سارے جتنے لوگ پریشانی کے اندر ہیں بیماری کے اندر خاص اوپر جتنے اس وقت کرونا وائرس کے مریض ہیں مختلف ہسپیلز کے اندر ہیں پاکستان کے اندر ہیں بیرون ملکوں کے اندر ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت ان ناظرین کے لئے دعا کریں اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے آئے پہنے آپ کو بند کرنے اور ہم دعا کریں خدا باپ خدا بیچے خدا حلق اس پاک خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتی خدا ان اس وقت کی لمحات کے لئے لیکن خدا وان تو بھلا خدا ہے تو جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے تو جو کل اور آج شبل کے بعد تک یقصہ خدا ہے خدا بڑی آجزین کی ساری فیروتی کے ساتھ ہم تیرے پاس آتے اور تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں خدا وان وہ نام جو سب ناموں سے عالی ہے خدا وان وہ نام جو آسمان اور زمین کے اوپر کسی کو بکشا نہیں گیا خدا وان کسی کو گھوڑوں کا رتھوں کا بھروسہ ہے پر ہم تو خدا وان تیرے نام لیتے ہیں تیرے کرام کے اندر نکھا کے مبارک ہے وہ شخص جس کا ایمان بھروسہ تو کل خدا تجھ پر ہے یقینن خدا ہم مبارک لوگ ہیں کہ ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں تجھ پر ایمان رکھتے ہیں خدا تو اپنے مانگنے والوں کو کبھی بھی میوسہ شرمندہ نہیں کرتا خدا تو اپنے مانگنے والوں کو کبھی بھی خدا کسی بھی نمت سے باز نہیں رکھتا خدا ہم تیرے لوگ ہیں ہم تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا ہمارا ایمان تجھ پر ہے خدا یقینن تو ہمارا زندہ خدا ہے ہیں ، ٹیرے پیار ان کے لئے خود ہوں میں تیری خاص برک راہ چاہتا ہوں جتنے بھی تیرے پیارے خود ہوں ، ٹیرے ساتھ چالتے ہیں خود ہوں کو اس وقت مشکل کے اندر ہے ، پریشانی کے اندر ہے خود ہوں میں ان میں لئے تیری برک راہ چاہتا ہوں ، ٹیرا آسمان ان کے لئے خود ہے خو doc今日 ارتروں کے لئے دیکھ جو پریشانی ہے خود ہوں میں مغاری ہے خودآن رسوکرہ میں تر الہول پر مانگ لیتی خدا واللہ حج تمہیں ماری خاطر بہا دیا خدا میں ان پر چاہتی خدا تو ہی ہمارا شافی شفاہ کا منبار معجزات کا خدا ہے تو سب کچھ کرنے کی قوت اغدت لگتا ہے خدا یہ تمام چیزیں تیرے وسیلہ سے اور تیرے لیے پیدا کی دیں گے خدا یہ سکرام سے خدا تو اپنا زمان آج خدا دیکھے کے لئے کھول دانا خدا تو ان کی ضرورتوں کو جانتا ہے خدا آج تیرا زمان خدا دیکھے کے لئے خلے خدا تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا خدا اور خاص طور پر پیشنٹ خدا جو کرونا کی بیماری کے اندر مطلب ہے خدا یقیناً خدا تو ہمارا زندہ خدا ہے تو حل مشکلات ہے خدا آج تو اپنا لہو خدا من پر لگا دینا تاکہ ہر قسم کی جو بھی کرونا کی بیماری ان کے بدنوں کے اندر آئی ہے خدا وہ ان کے نہیں بلکہ تیرے بدن ہے خدا انہیں تو نے کریئٹ کیا خدا یسو کے نام سے میں تر لہو ان پر چاہتی خدا اور یسو کے نام سے حکم دیتی خدا ہر قسم کی کرونا کی بیماری ان کے بدنوں کو چھوڑے خدا عبلیس کا کوئی دیار نہیں کہ ان کے بدنوں کو پکڑے خدا آج میں تیرا ہاتھ تیرا شفا والا ہاتھ خدا ان پر چاہتی خدا تاکہ کبھی عبلیس ان کو اچھونے نہ پائے بلکہ تن کی زندگی کے اندر کام کرنا خدا تن کو عمر کی درازی پیری سلامتی عطا کرنا خدا اور ان کے گھرانے جس وقت پریشانیوں کے اندر ہے خدا خدا کو اپنا ہاتھ ان پر گھڑا دینا خدا ان کی پریشانیوں کو تنگ دستیوں کو خدا تو اپنے یسو کے نام سے ختم کر ڈال خدا اور تیرے پاک ہو گیا خدا چاروں درف سے گھیرے رکھے ملک پاکستان کے لئے خدا میں تیری برکہ چاہتی خدا کبھی کوئی وبا خدا اس ملک کے اندر داخل آنے پائے خدا پوری دنیا کے لوے خدا ممالک جو اس وقت اس بڑی بیماری سے لڑ رہے ہیں خدا اس وقت سے لڑ رہے ہیں خدا تن کو اچھونا خدا تن کو محفوظ رکھنا خدا جو ہاسپٹلز کے اندر ہے خدا تن کو شفایاب کر تاکہ تیرے بیٹھے تیری بیٹھیا خدا ترے یسو نام کو عزت اور جلال دے مسیح یسو کے نام دے آمین آمین میرے شیزوں فرس حصہ کے اندر فرس پارٹ کے اندر جو پہلی آئی تھی ہم نے پڑھا کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال کرتے ہیں خیال رکھتے ہیں اور اس کے سیکنڈ والے پارٹ کے اندر لے کہہ کہ خدا مصیبت کے دن اسے کیا کرے گا چھڑائے گا اب دیکھیں مصیبت کا دن کون سے ہے یہ مصیبت کے دن اس وقت پوری دنیا کے اوپر آئے ہوئے میرے شیزوں اور پیسہ انسان کو بچا نہیں سکتا جب میں اور آپ بیج بوئیں گے جب میں اور آپ غریبوں کی مدد کریں گے جب میں اور آپ غریبوں کی ہیلپ کریں گے ان کے لیے کھانا دیں گے ان کو رہشن دیں گے تو یہ میرے شیزوں وہ وقت ہے دینے کا تو پھر کیا کہ مصیبت کے وقت وہ کیا کرے گا ہمیں چھڑائے گا ہمیں سب کو تو میری شیزوں کیا ہوتا ہے بعض اور ہم کہتے ہیں نا کہ جی اسی تو بیمار ہوئے اسی چانے کہ اچھے تو اچھے ڈاکٹر کو جائیے تو اچھی تو اچھی میڈیسن بھی لائی جائے تو پھر بھی رامرہ تو کہنے ہیں اسی تو انہیں پیسے دی رہی تھے پاس سب سے انہوں تو فرق ہی نہیں پیا آیا اور بھئی فرق کیسے نہیں پڑا میں جی آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں نے کبھی غریب کا خیال رکھا ہے یہ مصیبت کے دن میں اس وقت ہے میرے عزیزوں اس وقت بونے کی ضرورت ہے ابھی خدا کی خادمہ بات کر رہی تھی کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے بعض افاق ہم اس سوچ سے اس نظریے سے دیتے ہیں کہ ہم دیں گے تو خدا ہمیں دے گا میرے عزیزوں یہ ذہن کے اندر سے بات نکال دیجئے جو خدا کا پیسہ ہے وہ خدا کو ہم نے دینا ہی دینا ہے لیکن جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو غریب کا کیا کرتا ہے خیال رکھتا ہے اور مصیبت کے دن کیا خداوند کرے گا اسے چھوڑائے گا میرے عزیزوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی کے اندر کام کرے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کے پیسے کے اندر برکت لائے آپ کے گھر کے اندر بلیسوں کو لے کر آئے تو میرے عزیزوں پھر مجھے خدا کی خادمہ کو آپ کو ہم سب کو سوچنے کی زورت ہے کہ کیا ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہیں اگر رکھتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں اگر نہیں رکھتے تو رکھنے کی زورت ہے اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر تھا کہ اور زیادہ خداوند اپنے نام کو جلال بکچے اور میں چاہوں گا کہ کچھ کہنا چاہتا ہوں تو آپ ضرور موقع ہے جی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مسیحت کی دن میں اسے چھڑاؤں گا اور پیس اب ہم یہ دیکھتے کہ بعض اتات اگر ہم خدا کو دے دیتے ہیں تو ہم اسی بات کو لیتے ہیں کہ شاید ہمیں پیسے سے بلس کریں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خدا نے ہمیں تندرستی عطا کیا ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خدا نے ہمیں اچھی لائف دی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس ہر ایک چیز ہے ہم صرف وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پیسے دی گئے تو خدا ہمیں پیسے ہی پروائیڈ کرے گا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ خدا نے ہمیں کسی نعمت سے باز نہیں رکھا میرے زیادہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچھی زندگی کو ترستے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحت کے لیے ترستے ہیں وہ ہوسپٹلز کے اندر ہے وہ مقلی بیماریوں کے اندر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اٹھیں چلیں پھریں لیکن وہ چل پھر نہیں سکتے کیونکہ وہ تندرستی ان کے پاس نہیں ہے آپ اس بات کو لیجئے کہ خدا نے آپ کو تندرستی دیا اور آپ اچھے طور سے چل پھر دے ہیں ابھی صبح مجھے کال آئی تو انہوں نے دعا کروائی کہ سسٹر جی پریز آپ میں لئے دعا کریں کہ میں چلوں پھر ہوں اپنے بچوں کے ساتھ کہیں بیٹھوں چلوں پھر جہاں وہ کہتے ہیں میں لیکن میں اپنے بیٹھ سے اٹھ نہیں سکتا میں اتنا بیمار ہوں اور مشینوں کے اوپر میری زندگی ہے تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شکر گزاری کریں ہر حال میں کیونکہ ہمارا خداون جو ہے وہ شکر گزاریوں کو پسند کرتا ہے میں رہا تو جب ہم شکر گزاری کریں گے تو خدا اپنا اسمان پھول ڈالے گا آپ کو ہر وقت میوسی کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے صرف دکھڑے پھولنے کی ضرورت نہیں ہے خداون سے گلے شکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی شکر گزاری کریں کہ جس سال میں بھی خداون نے آپ کو رکھا ہے اور اپنے ہاتھوں کو کھولے اپنی موچھے کو کھولے تب خداون آپ کو چھڑے گا یہ جو مسئیبت کے دن ہے یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں اگر ہم خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں تو یہ بیماری ہماری زندگیوں کے اندر نہیں آسکتی کیونکہ ہم مبارک لوگ ہیں ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں پھر خدا ہمارا ہراول ہوگا خدا ہی ہمارا چنداول ہوگا ہراول اس کو بولتے ہیں جو فوجی دستہ جو فرنٹ پہ لڑتا ہے اس کو ہراول بولتے ہیں اور جو فوجی دستہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے اس کو چنداول بولتے ہیں پھر آگے خداون کے فرشتے ہماری حفاظت کریں گے پیچھے خداون کے فرشتے ہماری حفاظت رہیں گے خدا ہمیں چاروں طرف سے گھیرے رکھے گا اور کوئی وبا ہمارے بدن کو چھونے نہ پائے گی کیونکہ خدا ہمارا ہراول اور ہمارا چھنڈاول ہوگا بسکر بلکل اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کے آگے چلیں تو اگر ہم ضبور اسی کی آگے دوسری آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا ہم اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہوگا کس کو خدا ہمدر رکھے گا کس کو خدا ہمدر جیتا رکھے گا جو مسئیبت کے دن کیا کرے گا غریب کا خیال کرے گا اور زمین پر مبارک ہوگا کون جو غریب کا خیال رکھتا ہے اور خدا ہمدر اسے محفوظ رکھے گا میرے عزیزوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ ہم محفوظ رہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم غریبوں کا خیال کریں غریبوں کی مدد اور حنمائی کریں غریبوں کے لیے بیج ہوئے کیکہ یہ وقت ہے کہ مجھے اور آپ کو ان کے لیے دینے کا باز ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دوسروں کو کہتے ہیں لیکن ہم خود نہیں دیتے لیکن میرے عزیزوں میں نے اور آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اٹھیں کریں لوگوں کے لیے کیکہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اگر تو بھلا کرتا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے گناہ کرتا ہے آپ کیا کرنا چاہیے جی بہت اچھی بات کیا آپ نے کہ اگر ہم بھلا کرنا جانتے اور نہیں کرتے جان پوچھ کر ہم کسی کی ہلپ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا آپ سے پوچھے گا کہ تُو نے میں جب پیاسا تھا تُو نے مجھے پانی نہ دیا میرے عزیزوں اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا صلوق نہیں کرسکتے تو ہم کیسے خدا کے فالورز اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم دعا خدا کرنے والے ہیں ہم پاس رہے ہیں خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں جبکہ ہمارے بہن بھائی جو ہے ہم ان کا حیال لے رہے ہیں تو اس لیے میرے عزیزوں بہت ضرورت ہے کہ ان لمحات کے اندر میں اور آپ مل کر لوگوں کی مدد کریں خدا کے کلام کے وعدہ کے مطابق ہمیں چاہوں گا کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں تاکہ آپ برکت پائیں تو آئیے میرے عزیزوں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو چھکائیں گے آپ کے لیے دعا کریں گے خدا باپ خدا بیٹے خدا خدس پاک خدا ہم بڑی آج دن کا ساری فروتنی کے ساتھ کرے پاس آتے تجھے مبارک کہتے خدا اور آج کے سارے پروگرام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا جو کلام مقدس کے اندر سے خدا زبور فورٹی وان اس کی پہلی اور دوسری آیت کو خدا ہم نے دے خدا تیرے زندگی بش کلام کو تیرے پیاروں کے سامنے رکھا خدا جو کہ میرے لیے خدا کی خادمہ کے لیے ہم سب کے لیے پا خدا تو ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا لیکن اس وقت جتنے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں پا خدا اگرچہ کسی بیماری کے اندر ہے خدا مشکل کے اندر ہے پریشانی کے اندر ہے خدا دکھ کے اندر ہے خدا تو ہم دونوں مل کر خدا تیرے ان پیاروں کے لیے تری برکت جاتے ہیں تمام بیماریاں پریشانیاں دکھ مصیبت کرائیسس مشکلات مکمل طور پر جاتے ہیں تاکہ یہ ترہ جلال دیکھیں اور ترے نام میں پتا پہیں یسو کے نام میں آمین آمین سو خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکتیں میری دعا ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقینی ہم نے جو کچھ آپ کے لیے مانگا ہے خدا ہوں نے سو کر دیا سو گال بیس یو اپنا خیار کی گا اسی طرح اجازت دیجئے گا ملیں گے اور نئے پروگرام کے ساتھ سو گال بیس یو آل پاکستان زندہ بار